بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہوں کہ اگر ایسا کیا ہوا کہ صدیق جان جو ہے ٹویٹر کی شان بن گئے ہیں سوشل میڈیا کی شان بن گئے ہیں تمام صارفین جو ان کو سننے والے ہیں جو ان کو پسند کرنے والے ہیں یا وہ لوگ جو اپنا خبر جو ہے ان کو چاہیے اگر وہ خبر جو ہے کہیں سے لینا چاہتے ہیں یا وہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے تین دنوں کے اندر عدالت میں سماعت ہو رہی تھی ایک اہم کیس لگاوا تھا ملکی تاریخ کا اس حوالے سے جب لوگوں کو اپ ڈیٹ چاہیے تھی جب لوگوں کو اندر سے خبر چاہیے تھی کہ عدالتی کاروائی کیا ہو رہی ہے جج سائبان کیا کر رہے ہیں مکلا کون سے دلائل دے رہے ہیں آخر چل کیا رہا ہے اندر کوٹ روم نمبر ون میں تو صدیق جان نے جو ہے مسلسل چھ سات گھنٹے جو ہے اپنا کفریج کی پوری جو ہے سماعت سنیے اور انہوں نے سماعت سننے کے بعد جو ہے اپنا مسلسل پوری عوام کو پوری قوم کو جو ہے اگار رکھنے کے لیے سو سے زائد ٹویٹس کیے ٹویٹس کرنے کے بعد اگر میں آپ کو آداد اور شمار بتاؤں کہ انہوں نے سو سے زیادہ ٹویٹس کی ہیں ان کی ان ٹویٹس کو دو لاکھ سے زائد بعد جو ہے ری ٹویٹ کیا گیا اور نو لاکھ سے زیادہ ان کو لائکس ملے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان صحافی بہت سارے اور بھی صحافی ہیں بہت سارے اور بھی لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ان سے سینئر بھی ہیں ان سے بہت زیادہ جو ہے ان کا تجربہ بھی ہے مگر آپ ان کی محنت اور ان کی لگن دیکھیں کہ انہوں نے اپنے کام کو جو ہے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں ہمیشہ خبر کی کوج میں رہتے ہیں ہمیشہ کچھ نیا ہی کرتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نیا ہی کرنے کے جنون میں رہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مثال بھی ہیں ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں ہم ان سے سمجھتے بھی ہیں تو ہم ان سے بھی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وی لاغ سن کے یا ان سے کال کر کے ہم ان سے خبریں بھی لیتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اب پوری جو ہے قوم ان کے جو ہے ان کے اس کام کو سرار رہی ہے لوگ ٹویٹس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے کام جو ہے اپنا دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جی گریدہ فاروقی صاحبہ نے ان کو جو ہے ہر جانے کا نوٹس بھی بھیجا ہے شاید وہ جو ہے صدیق جان آپ یہ سمجھیں کہ ان سے جو ان کی اپنا پاپولر ہیں جتنے وہ جتنے وائرل ہیں وہ جتنے جو ہے مشہور ہیں وہ جتنی ان کے پذیرہ ہی مل رہی ہے ان سے تنگ آ کے ان سے جیلسی میں آ کے جناب انہوں نے دس کروڑ کا جو ہے ان کو نوٹس بھیجا ہے اور وہ نوٹس کے آئے ہر جانے کا نوٹس انہوں نے تو بھیج دیا مگر اب دس کروڑ آٹھ لاکھ کا قانونی نوٹس بھیجا ہے انہوں نے اس میں مینچن کیا ہے کہ جی آپ نے ایک جو ہے اپنا ٹوئٹ کی اور آپ نے کہا کہ میں ایک منظم جو ہے عدالتی عدالت کے حوالے سے جو ایک پور مہم چلائی جا رہی ہے سوسل میڈیا کے اوپر میں اس مہم کا عیسہ ہوں تو آپ نے ایسا کیوں لکھا ہے اور آپ اس کے ثبوت دیں ثبوت یہ ہیں کہ آپ کی ٹوئٹس بتا رہی ہیں آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں آپ کے کول و فیل میں تضاد ہے آپ کبھی کچھ کہتی ہیں کبھی کچھ کہتی ہیں آپ کی حالیہ دینوں کی کل کی ٹوئٹس اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا جس طرح سے آپ نے معزز عدلیہ کو تین ججز صاحبان کو اور اس میں چیف جس پاکستان شامل ہیں ایک پاکستان کے چیف جس پاکستان ہیں دوسرے ہونے والے ہیں یعنی کہ وہ ہوں گے تو آپ نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ آپ مرین نواز میڈیا سیل کا حصہ ہیں آپ نون لیک اپ جو ہے اپنا حصہ ہیں آپ لفافہ صافی ہیں آپ وظیفہ خور صافی ہیں محترمہ گریدہ فاروقی صاحبہ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کوئی اور بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی بات کریں جس طرح سے بھی کہیں مگر بات یہ ہے کہ صدیق جان جو ہے ایک ابرتا ہوا ستارہ ہے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ ان کا مقابلہ کریں کام کریں آپ ان سے زیادہ کام کر کے دکھائیں آپ ان سے زیادہ جو ہے فیلڈ میں جا کے دکھائیں آپ ان سے زیادہ جو ہے ریپورٹنگ کر کے دکھائیں خبریں جو ہے اپنا نکال کے دکھا دیں تو پھر ہم مان جائیں گے مگر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو بات کی اور جس طرح سے بات کی آپ دس کروڑ کار جانے کا نوٹس بھیج دیں تو یہ آپ کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے آپ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ آپ دس کروڑ کی تو آپ کو بھی وہ نہیں ہے آپ کی عزت میں آپ کی شان میں کوئی غصاکی ہو گئی ہو بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی دلیل سے بات نہیں کی آپ نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تو یہی بات ہے کہ آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی آپ چھوڑ دیں ساری چیزیں بس یہی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اس معاملات کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ آیا کہ یہ نوٹس کا کیا ہوتا ہے صدیق جان صاحب اس کے اوپر کوئی جواب دیتے ہیں یا پھر نہیں اگر دیکھیں تو کیا دیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ